السلام علیکم ایک اور ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا اور بڑا ہی دردناک قسم کا جو ہے یہ ایشو ہے کہ اے جے کے بورڈ نے ڈیکس بورڈ بورڈ نے جو ہے ایک گیارویں کے نساب کے اندر یہ چیز شامل کی ہے کہ کوئی کازمی صاحب ہیں انہوں نے لفظ پاکستان جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی یہ بہت بھونڈا قسم کا مزاق کیا گیا ہے اور میری سب سے پہرے تو یہ گزارش حکومتی وقت سے کہ اے جے کے بورڈ کے جو چیر مین ہیں ٹیکس بورڈ کے جو چیر مین ہیں ان کو اور وزیرت تعلیم صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کی ناک کی نیچے یہ کام ہوا اور کیسے ہوا نمبر ایک نمبر دو یہ حکومتی وقت کو تمام بارٹیز کو بلا تفریق چاہے وہ کسی بھی سیاسی نظریے سے ہیں اس چیز کو وریکشن لینا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے محسنین کے ساتھ ایسا مزاق کرتے ہیں ہم یہ ثابت کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے محسنین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں پہلے جست خاکی کا وعدہ کیا گیا وہ نہیں آیا آج تک اور اب دوسرا یہ سازش کر کے ان کو اٹھایا گیا یہ کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے اپروب کیا کس طریقے سے ہوا پھر اس کے اوپر جو ہے تمام پارٹیز اپوزیشن پارٹیز اور حکومتی ارکان سب سے میری گزارش ہے تمام پڑے لکھے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر اپنا احتجاز ریکارڈ کرائیں نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمن صاحب ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا ایسی تحقیق ہے کتنی ریسرچ ہوئی ہے اس بات کی اوپر کتنے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں کتنے پروون آرٹیکل لکھے گئے ہیں صرف حامد میر صاحب نے پروگرام کے اندر یہ بات کر دی اور اس کے بعد انہوں نے دھوم پکڑ لی اس چیز کی کیا ریویجنزم اس کو کہتے ہیں کیا تحقیق اس چیز کو کہتے ہیں کیا کسی بھی فیکٹ کو جو آپ بتاتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے اس کو پروو کرتے ہیں اس کی ریسرچ کے بارے بھی یہ جو چیئرمن صاحب ہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں کسی فیکٹ کو اگر آپ نے جانچنا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہے اس کے پر کتنی ریسرچ ہوئی ہے کہاں کہاں سے اس کو سٹیمپ ہوا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کتنی تحقیق کی گئی ہے تیسری بات تیسری اور اہم بات یہ وہ جو قازمی صاحب ہیں سنا یہ گئے کہ اپنے پوری زندگی کے اندر کبھی انہوں نے اس موقف کے بارے میں بات ہی نہیں کی کہ میں نکاش پاکستان ہوں کہیں ان کی کوئی کتاب اس کی کوئی تحریر کہیں انہوں نے کوئی کیس کیا کہیں انہوں نے کسی میڈیا کے پر یہ بات کی کہا جاتا ہے جی ان کا رسالہ تھا تو بعد میں بھی رسالہ چھپا ہوگا کہیں انہوں نے اس کے اوپر ذکر کیا کچھ کیا ان کی کوئی خاندان ہوگا ان کی کوئی برادری ہوگی ان کا کوئی علاقہ ہوگا ان کا کوئی محلہ ہوگا وہاں کے اوپر لوگوں نے مختلف انٹرویز دی ہوں اس بات کے اوپر ایک کمپائل کیا ہوئے چیزوں کو اس کے اوپر ریسرچ کی ہو اس کے اوپر وہ گوائی دی ہو تو پھر بات ہو ایک اینکر اٹھتا ہے اور ایک بات کہتا ہے اس کو اپینین آپ نے اٹھایا اور اتنا بھونڈا مزاک کیا اس قوم کے ساتھ پاکستانی قوم کے ساتھ آپ لوگوں نے بھونڈا مزاک کیا پوائنٹ نمبر چار پورے پاکستان کے اندر کہیں کسی نصاب کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی اور یہاں پہ آ کے آپ اس نصاب کو اس طریقے سے آپ نے اتنا بھونڈا مزاک کیا اور یہ اگر بات لکھی یہ آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں تاریخ سے اور اس کے اندر بس یہ جا رہے ہیں پانچوی چیز ایج ایک ایک ٹیکس بوٹ کے جو چیرمن صاحب ہیں ان سے یہ بات پوچھیں اور لازمی پوچھیں وزیر تعلیم صاحب سے بھی یہ بات پوچھیں اور میرا بھی ایک سوال یہ ہے کہ مجاہد اول جن کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے قیوم عباسی صاحب نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس بات کو ڈینائی کیا انہوں نے کہا جی میں نے کوئی پہلی گولے نہیں چلائی میں مجاہد اول نہیں ہوں لوگوں کی محبتہ لوگوں نے مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ جو اصل مجاہد اول نے قادم عباسی صاحب باغ میں میں ان کے مقبر بھی بھی گیا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے نساب کے اندر پہلے اپنے ہیروز کو ڈالیں بھائی جو فیکٹ ہے جو پروون فیکٹ ہے جو وہ بندہ مجاہد اول جو اپنے آپ کو کہتا رہا کہ میں نہیں ہوں اور آپ نے آج اس کے پر کوئی بات نہیں گئے اور آپ چلے اٹھ کے پاکستان کے ایک ہیرو کو جس نے پاکستان کا نام رکھا ٹھیک ہے پاکستان کا نام ڈیزائن کیا انہوں نے اس کا نام لکھا رکھا اس کے پر اٹھ کے آپ نے جو ہے بندہ فٹ کر دیا میری حکومت ہے پاکستان سے حکومت کشمیر سے تمام پارٹیز سے خاص طور پر اے جے کے کے اوبوزیشن پارٹیز سے اے جے کے کے اکھومتی ارکان سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر آپ ایکشن لیں وزیر تعلیم سے پوچھیں اے جے کے ٹیکس بورٹ کے جو چہرمین ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ حرکت کس کے کہنے کو پر کی کیوں کی کیوں انتشار پھیلا رہے ہیں آپ کیوں اس طرح کی گلیز حرکتیں کر رہے ہیں جس سے آپ ٹیمپرینگ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اے جے کے ٹیکس بورٹ کے جو چھررمین ہیں ان سے آپ یہ پوچھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ ہوتی کس طریقے سے ہے کسی بھی چیز کو اگر آپ نصاب کے اندر ڈار رہے ہیں تو کل تو آپ پتہ نے کہہ لکھیں گے کل تو آپ یہ لکھ دیں کہ پاکستان کے جو بانی ہیں وہ ممند علی جنہ نہیں ہے آمد میر صاحب کے والد صاحب ہیں کیونکہ آمد میر کہتا ہے تو اس طریقے کا بھوڑا مزاق نہ کریں یہ ویڈیو ابھی تک ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی کہ وزریعظم صاحب کے ایرد گرد ایسے مگر مچ اور سام موجود ہیں اے جے کے کہ وزریعظم صاحب کے جو اپنا اتنا فائدہ لے کے چلے جائیں گے اور ان کا نقصان دیں گے آرہی ان کو بہت زیادہ نقصان تھی یہ مزید ان کو لے کے جا رہے ہیں میرا صرف یہ اشارہ ہے جو انہوں نے راولا کوٹ اپنے گھر کے اندر جو تقریر کی تھی صرف اشارتاں میں بات کروں باقی کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گا اس تقریر کے اندر سے ہی ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو مگر مچ اور سام ان کے ایرد گردیں یہ اپنا فائدہ لے کر ان کو ایسی جگہ ڈبوئیں گے ایسی جگہ سے دکھا دیں گے کہ جہاں سے بچ نہیں سکتے پوری قوم کا مطالبہ ہے یہ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ اس چیز کے اوپر اے جے کے کہ جو ٹیکس بورٹ کے جو چیر میں انہیں ان سے وزیر تعلیم سے یہ بات پوچھی جائے گئی انہوں نے کس چیز کے اوپر اور کن پیرامیٹرز کے اوپر کن ریسرچ کے اوپر کیا کیا اس ریسرچ کے کیا پیرامیٹرز ہیں کیا اس کا فیکٹر پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کے حقیقت کتنی ہے کس چیز کو مدد رکھے انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کے اوپر فوراں قوم کو جواب دیا جائے